یہ ہے کہ کیا سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس میں اس کی برکت سے اس کے وسیلے سے کوئی دعا مانگ سکیں جیسے بقیہ مہینوں کے وسیلوں سے دعا کی جاتی ہے یہ تھوڑا سا ہٹکر کوئسن تھا جو عمومی طور پر ذہن ہے اس سے ہٹکر تھا کہ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اس لئے ہماری بہنوں نے اس قسم کی باتیں سن کر ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی اس لئے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں خالی کا مہینہ اس کی کیا شرح حیثت ہے یہ بتاتے ہیں دیکھیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی چیز از خود منحوس نہیں ہے شریعت نے اس میں نحوست رکھی نہیں ہے یہ اصول یاد رکھیے گا لہذا یہ کہنا یہ کپ منحوس ہے گلاس منحوس ہے یہ پین منحوس ہے بہو منحوس ہے ماذا اللہ کوئی مہینہ بالکل جائز نہیں ہے پہلی بات یاد رکھیں ہاں اگر کسی کی بد کرداری ہے یا اس کا مصبیہیو ہے اس کا رویہ خراب ہے اخلاق خراب ہے اس کی وجہ سے یہ کہا کہ اس کے عمل اس نے خراب کیا لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایر اس کی بڑی نحوست ہے اس سے لوگ بڑے بچارے پریشان ہیں یہ اس کے عمل کی قباہت بیان ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ فی نفس ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو نحوست کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو یہ ذہن بنا لیں دوسری بات یہ کہ میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو محنوس کہتے تھے اس لئے سرکار نے فرمایا ولا سفر یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں بہنوں کے لئے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ہیں دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مبارک حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا دو روایتیں ایک میں یہ اور ایک رمضان کی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر سفر والی روایت لے لیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لئے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لئے تو پھر کیسے یہ مہینہ منوس ہو سکتا ہے تو یہ غلط بات مشہور ہے اب جب غلط بات مشہور ہے تو یہ مہینہ عام مہینوں کے مثل ہے اور اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ہر مہینہ ایسا ضرور ہوگا جس میں بہت سے بدرگوں کا وصال ہوا اور اس مہینے میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے جیسے ربی الول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بے حد برکت ہے ایسی کسی بزرگ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہے یا آپ کا وصال عرص منایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سی برکات ہیں ایسی جب سفر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی لہٰذا یہ خیال غلط ہے اور اس کے وسیلے سے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو بہرحال یہ خیال غلط ہے اس کو نکالیں موسیقی